نہور ہائی کوٹ کے ایک وکیل مجھے کہنے لگے کہ طاہر صاحب آپ ایسے ہی ہاتھ دو کر ہر وقت قادیانیوں کی پیچھے پڑھنے رہتے حالانکہ میری ایک قادیانی وکیل سے کہنے لگے بات ہوئی ہے اس نے کہا جی بتائیں ہم میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے یعنی احمدیوں اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے کہنے لگا اس وکیل نے قادیانی وکیل نے مجھے کہا جب توجہ چاہتا ہوں آپ کی قادیانی وکیل نے مجھ سے کہا کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے جو آپ پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ایک ہے جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں جو حدیث کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہی حدیث کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں اتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں آپ بھی پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی پانچ نمازیں پڑھتے ہیں آپ بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ہم بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آپ کی عبارتگاہ کا نام بھی مسجد ہے ہماری عبارتگاہ کا نام بھی مسجد ہے آپ فجر کی چار اکٹے پڑھتے ہیں ہم دی چار پڑھتے ہیں آپ زہر کی بارہ رکھتے پڑھتے ہیں ہم بھی بارہ پڑھتے ہیں آپ اثر کی آٹھ رکھتے پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں آپ مغرب کی ساتھ رکھتے پڑھتے ہیں ہم بھی ساتھ پڑھتے ہیں آپ عشاء کی سترہ رکھتے پڑھتے ہیں ہم بھی سترہ پڑھتے ہیں جس طرف آپ مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرف ہم مو کر کے نماز پڑھتے ہیں یعنی جو آپ کا قبلہ ہے وہی ہمارا قبلہ ہے جو حج آپ کرتے ہیں وہی حج ہم کرتے ہیں جس طرح قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں اسی طرح قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں 29 یا 30 روزے آپ بھی رکھتے ہیں 29 یا 30 روزے ہم بھی رکھتے ہیں آپ دو عیدے مناتے ہیں عید الفطر اور عید الزہا اور دو عیدے ہی ہم مناتے ہیں جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں وہی درود پاک ہم پڑھتے ہیں تو آپ پہ تو ہم میں 19 بیس کا بھی فرق نہیں آپ بھی داڑی رکھتے ہیں ہم بھی داڑی رکھتے ہیں آپ بھی امامہ پہنتے ہیں ہم بھی امامہ پہنتے ہیں تو 19 بیس کا بھی فرق نہیں تو ان متشدد مولویوں نے ان ملونٹوں نے ہم کو کافر قرار دے رکھا ہے خود مسلمان بنتے ہیں اللہ رہی حسید یہ بلبل کہت تمام سیاد نکلا ہے اتر غلاب قبل کے وہ کسی نے کہا کہ لٹیرو نے جنگل میں شمہ جلا دی مسافر یہ سمجھا کے منزل یہی ہے آپ اندازہ کرے کتنا خطرناک قسم کا بارخ ہے کتنے لوگ ہیں جس بار سے بچیں گے کتنے وہ لوگ ہیں جس خطرناک پھندے سے اپنی جانے بچا کے نکل جائیں گے کس انداز میں اس نے جواب دیا فرق ہی کوئی نہیں ہے غدار نے بھی دھار لیا روپ مسلمان غدار نے بھی دھار لیا روپ مسلمان تصویر کے دانوں میں چھپی تیگے ستم ہے میں نے اس کو روکا میری بات سنو وہ بہت گیا تھا انہیں کہ اس کا جواب سن لے نے کہا کہ سلطان نود الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور میں عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ روزہ رسول پر سرنگ لگائی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جست مبارک وہاں سے نکال کے لے جائیں اس پر دو عیسائی ان کا متعین کیا گیا وہاں پر وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹھ گئے انہوں نے سرنگ لگانی شروع کی رات کو مٹی نکالتے جتنی مٹی نکلتی وہ نکال کے باہر پھینکاتے سرنگ گہری ہوتی جاتی اس نے اوپر رات کو وہ آکے اس کے اوپر صفحے بچھا دیتے وہاں بیٹھے رہتے اور لوگوں میں سخاوت کرتے نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے تلاوت کا وقت ہوتا تلاوت کرتے نوافل پڑھتے تحجد پڑھتے وہاں پر بیٹھ کر لوگوں میں خیرات کا خیرات ان کو تقسیم کرتے تصمیحات میں مصروف رہتے ذکر اذکار کرتے رہتے اور جب دنیا چلی جاتی تو رات کو وہ اپنے مشن پر لگ جاتے سرنگ لگاتے اور سرنگ لگانے کے بعد جو مٹی وہاں سے نکلتی اس مٹی کو نکال کے باہر پھینکاتے جب فاصلہ بہت تھوڑا رہ گیا تو دبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین جنگی کو خواب میں ملے اور کہا نور الدین یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں نور الدین یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں مجھے ان کی عزا سے بچا سلطان دور الدین زگی اٹھ کے ہونا شروع کر دیتا ہے کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے کہ وہ آپ کو عزا دے جائے کو تکلیف دے جائے کیسے ہو سکتا ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف دوڑتا ہے سلطان دوسرک مدینہ طیبہ سے دور تھا مدینہ طیبہ کی طرف دوڑتا ہے جب مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو گھوڑے سے اتر جاتا ہے پاؤں سے جوتا نکال دیتا ہے دنگے پہنچلتے آتا اور جب گمبت حضرہ کی بستدبوی میں داخل ہوتا ہے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آقا کے حضور آتا لیکن وہ کتے نہیں ملتے اس کو پھر دوبارہ حکم ہوتا ہے پھر سبارہ حکم ہوتا ہے اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی گردنیں پکڑ کے دکھاتے ہیں نور الدین یہ ہیں دو کتے جو مجھے تنگ کر رہے ہیں میں اس نے کہا بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی سلطان نور الدین جنگی کو شکلیں دکھا دی گئی ان دونوں کتوں کی سلطان نے ڈھونڈنا شروع کیا مدینہ تیبہ میں نہیں ملے نہیں ملے آخر اس کے ذہن میں ایک تقریب آئی غروطہ تھا چیستہ چلابدہ تھا اس نے جو چھوٹا تھا شہر تس وقت باتیدہ تیبہ کا اس نے وہاں کے گودنگ سے کہا کہ سارے شہر کی دعوت رکھو جب دعوت رکھ دی گئی اور سلطان نے کہا کہ ایک ہی گیٹ واپسی کے لیے رکھیں جو واپسی جانے جائیں لوگ جہاں سے جائیں وہ ایک ہی دروازہ ہو دروازے میں وہ خود کھڑا ہو گیا اور جب وہ لوگ وہاں سے واپس جانے لگے دعوت کھا کے تو سلطان سارے چیرے دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا لیکن وہ چیرے ملون نظر رہائے جو خواب میں دکھائے گئے تھے بڑا پریشان ہوا کہ اس طرح بھی کوئی وصلہ حل نہیں ہوا سلطان نے پوچھا کوئی رہے تو نہیں گیا انہوں نے کہا کہ دو اللہ والے ہیں برگزیدہ ہستیاں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں گم ہے نبی کی محبت میں وہ روضہ رسول کا فراق برداش نہیں کر سکتے وہ روضہ رسول کی جدائی برداش نہیں کر سکتے وہ نہیں آئے سر وہ بیٹھے ہیں سلطان نے کہا مجھے وہاں لے چلو وہاں لے کر گئے تو دیکھا سلطان نے تُس کی پتلیاں ناچنے لگیں اور آنکھوں میں سرخی اترائی کہ وہی دو کتے تھے سلطان نے ان دونوں کو پکڑا وہی پہ پوچھا تو وہ بک پڑے سلطان نے موقع پہ اس کو زبا کیا ان کو زبا کیا وہاں پہ اور ان کی لاشوں کو آگ لگائی زبا کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا برگیٹھے لیکن عبرت کے لیے ان کی لاشوں کو آگ لگا کے ان کا کالا سرمہ بنایا میں نے کہا واقعہ سنا ہوا ٹھیک ہے نبیل کو ٹھیک میں نے کہا مجھے بتا کے مسلمانوں کے سامنے کوئے کونسا کلمہ پڑھتے تھے مہ رہتے تھے نا کلمہ کونسا پڑھتے تھے کہنے لگا وہی جو ہم پڑھتے ہیں میں نے کہا وہاں پہ بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے نا تو مجھے بتا ہے وہ کونسا قرآن پڑھتے تھے کہنے لگا جو ہم پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں میں نے کہا وہ وہاں پہ بیٹھ کے تسبیحوں پہ درود پاک پڑھتے تھے کونسا پڑھتے تھے کہنے لگا جو ہم پڑھتے ہیں یعنی کو ان کے سروں پہ امامے تھے کل لگت تھے ان کے سروں پہ داڑیاں تھیں تھی کیسی تھیں جس طرح کی ہماری ہوتی ہیں جس طرح کی ہماری ہوتی ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا نماز کہا پڑھتے تھے کہنے لگا مسجد میں میں نے کہا نئی مسجد ہے نبوی میں پڑھتے تھے ہم تو مسجد میں پڑھتے ہیں ہم مسجد نبی میں پڑھتے تھے میں نے کہا مجھے یہ بتا وہ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے کہنے لگا پانچ میرا کس طرح مو کر کے پڑھتے تھے کہنے جہاں ہم جس طرف ہم مو کر کے پڑھتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کی طرف میں نے کہا فجر کی کتنی رکھتے پڑھتے تھے کہنے لگا چار زہر کی کتنی پڑھتے تھے بارہ اثر کی کتنی پڑھتے تھے آٹھ مغرب کی کتنی پڑھتے تھے ساتھ عشاء کی کتنی پڑھتے تھے سترہ میں نے کہا فرق ہے کہنے لگا نہیں میں نے کہا انیس بیس کا فرق ہو مجھے بتا ان کے اور ہمارے ان کے اور ان کے اور ہمارے درمیان کو فرق نظر آتا ہے لگا نہیں تو میں نے کہا ہر قادیان دینے روزہ رسول کو سنوں لگانے والوں کا لباس میں ہم رکھا ہے وہ روپ اکتیار کر رکھا ہے وہ بے روپ اکتیار کر رکھا ہے لانکہ ہم پہچانے نہ جائیں یہ اس روپ میں آتے ہیں میں نے کہا سادھا لو مسلمان یہ یاد رکھ فرانس کا بادشاہ اور جرنیل نپولین بڑھا پارٹ کہتا ہے کہ اپنی فوج کا ایک جاسوس دشمن کی ایک لاکھ فوج بے باری ہوتا ہے یہ جتنا قادیان یہ کفر کا جاسوس ہے اور جسوس کو جب کسی ملک میں بھیجا جاتا ہے بس منہ ہمارے جسوس جب انڈیا میں جاتے ہیں تو ان کو ان کا لباس دیا جاتا ہے ان کو انڈیا کی بولی سکھائی جاتی ہے وہاں کی تحذیب و تمدن سے اگاہ کیا جاتا ہے وہاں کے رسم و رواج سے اگاہ کیا جاتا ہے انہیں مذہبی اشلوق سکھائی جاتے ہیں اور وہاں پر جو پوجہ پاندھ ہوتی ہے وہ بھی سکھائی جاتی ہے وہ مندروں میں بھی جا کے رہتے ہیں انہیں ہندو بولیہ بھی سکھائی جاتی ہیں انہیں ہندو تحضیب و تمدن سے بھی آشنا کیا جاتا ہے تاکہ اس لیے کہ اگر یہ تھوڑے سے بھی الگ ہوئے تو ان کی پہچان ہو جائے گی اور پکڑے جائیں گے جاسوس جا کے ہمیشہ دوسری قوم کا روح اختیار کرتا ہے اور ایسا روح اختیار کرتا ہے کہ انیس بیس کو فرق نہیں ہوتا اس لیے وہ پکڑا دیں جاتا یہاں پہ میں نکتہ بیان کرتا چلا جاؤں مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھ ہوں